اوکے تو ہم ایک کوریڈور میں آگئے ہیں یہاں سے ہم لیو کر سکتے ہیں ہم پہلے اس طرف جا کے دیکھتے ہیں آگے کیا ملتا ہے ہمیں ایک دروازہ ہے یہاں پہ دروازہ کھولا ہم نے اور سامنے ایک واش روم نظر آرہا ہے مجھے واشنگ مشین ہے سنک ہے بات ٹب ہے کموڑ بھی ہے تو کیا ہم لیو کر سکتے ہیں اس نے ہمیں لیو کرنے کا آپشن دیا تھا ایک دفعہ میں دوبارہ چیک کر لیتا ہوں کیا ہم لیو کر سکتے ہیں گیم شروع کرنے سے پہلے ہی ہم لیو کر دیں تو یہ ایک اینڈنگ تھی ہم جا سکتے ہیں بینہ گیم کھیلے ہم نے گیم لیو کر دی تھی تو ایک یہ اینڈنگ ہو گئے تو اب دیکھتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے پوٹ کلوٹس اووے ٹھیک ہے تو ہم نے اپنے کپڑے اتارے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ایک سنک بنا ہو ہے اور یہ والا گرم پانی کا ہوگا یہ والا تھنڈے پانی کا ہوگا اور کوئی ریفلیکشن نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے فلش ٹھیک ہے خالی فلش چلا دیا ہم نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کون سے والا پانی چلائیں ٹھنڈے والا یا گرم والا گرم والا چلاتے ہیں کیونکہ سردیاں چل رہی ہیں ہولڈ سپیس بار ٹو شاور ٹھیک ہے تو ہم شاور کر رہے ہیں یہاں پہ بلڈ سٹینز لگے ہوئے ہیں ایک منٹ دروازہ تو میں نے بند ہی نہیں کیا کوئی بات نہیں ہم گھر میں اکیلے کوئی بات کھلا رہے ہیں اوکے سپیس بار ٹو واش شیئر اب ہم بال دھائیں گے اپنے یہاں پہ اندھیرہ ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں لیکن یہ اتنی دیر کیوں لگا رہا ہے یہ کیا ایک آواز آئی ہے ہم نے پانکیں کھول لی ہیں پھر سے پھر سے اپنے بحال دوتے ہیں یہاں پہ کچھ چینج ہویا ہے پیچھے بیگڈاؤنڈ ہمینگ جو ہے نا وہ چینج ہوئی ہے بھائی وہ کیا تھا وہ کیا تھا دروازے کی پیچھے ایک بازو نکلا ہوا تھا یہاں پہ کہ ابھی بھی ہم نے بال دھونے اپنے اوہ 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 اوکے تو ہم وہاں پہ مر چکے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک اینڈنگ ہوگی دیکھتے ہیں اور کونسی اینڈنگ ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہم تو ہم نے کپڑے یہاں پہ رکھنے ہیں ٹھیک ہے فلش کر دیا ہم نے کپڑے ہم نے نہیں رکھے ہم ایسے ہی اس میں جا سکتے ہیں کپڑے پہنے ہوئے ہم نہیں جا سکتے ہیں ہم دروازہ ہم بن نہیں کر سکتے یار پھر ہم کیا کریں گے ڈیفرنٹ اینڈنگ کیسے آئے گی کپڑے ہم نے رکھ دی ہے اوکے اندر چلے گئے ہم ٹھیک ہے اب ہم شاور لیتے ہیں اب ڈیفرنٹ اینڈنگ کیسے آئے گی میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کروں جس سے ڈیفرنٹ اینڈنگ آئے گی واش ہیئر اب میں بال دھوں گا پھر سے وہی اینڈنگ آ جائے گی نا وہ دوبارہ سے آ کے مجھے ڈرائے گا تو میں کیوں نہ یہاں سے نکل جاؤں اگر ہم ٹیپ کر کر کے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے اوکے تو اب میں ٹیپ کر رہا ہوں کچھ ہوا ہے وہاں پہ کیا ہم باہر نکل سکتے ہیں ابھی بھی ابھی بھی نہیں نکل سکتے میں کیا کر رہا ہوں یار آنکھیں بند کر رہا ہوں پھر کھول رہا ہوں پھر بند کر رہا ہوں پھر کھول رہا ہوں یہ کوئی شاور ہو رہا ہے جہاں پہ عجیب ڈراما رچایا ہوئا ہے میں نے لیکن کیا کروں یار میں نے بچنا ہے گوڈ ڈینڈنگ لینا ہے میں نے وہ آ گیا آ گیا وہ اب میں نے کیا کرنا یہاں پہ اب کیا کروں میں کچھ بھی نہیں ہو رہا یار کیا کروں میں اب میں نے اگر دوبارہ سے شاور لینا شروع کیا تو وہ آ کے مجھے ڈڑا دے گا پھر سے اچھا میں ایک کام کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں کہ میں آنکھیں بند کر کے بس شاور لینا شروع کر دیتا ہوں دیکھتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے پہلے میں نے آنکھیں کھول لی تھی نا شاور کرتے ہوئے اب نہیں کھولی اب میں بس آنکھیں بند کر کے شاور کرتا رہوں گا وہ آ گیا ہے آ گیا ہے وہ میں نے آنکھیں نہیں کھولنی نہیں کھولنی آنکھیں بلکل نہیں کھولنی آنکھیں وہ آیا ہوئے یہاں پہ تو ڈیمن نے آ کے ہمیں نہیں مارا ہم بج گئے ہم نے پورا شاور لیا بینا آنکھیں کھولے چپ چاپ اپنے کام سے کام رکھا تو ڈیمن نے بھی ہمیں کچھ نہیں کہا اوکے تو اب سیکرٹ اینڈنگ کیسے آئے گی ایک سیکرٹ اینڈنگ بھی ہے نا ہم نے کپڑے رکھے فلش کیا اور ہم اس میں چلے گیا شاور آن کیا اور ہم سپیس بار دبا کے رکھیں گے اب ہم آنکھیں کھولیں گے ہی نہیں اس طرف دیکھیں گے ہی نہیں یہ کر کے دیکھتے ہیں بچپ کر کے ہم شاور لیں گے ہم نے دروازے کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے اب ہم بال دھویں گے اب بھی ہم نے آنکھیں نہیں کھولنی بلکل نہیں کھولنی آنکھیں ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے اسے وہ کہتے ہیں نا کبوتر والی مثال کبوتر نے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لی اور یہ سوچا کہ بلی ہے ہی نہیں میں اسے نہیں دیکھ رہا میں اسے دیکھ نہیں پا رہا تو بلی بھی وہاں پہ نہیں ہے تو میں ابھی یہی سوچ رہا ہوں کہ دیمن وہاں پہ نہیں ہے میں نے آنکھیں بند کیوئی ہیں بھائی میں آنکھیں نہیں کھولوں گا کچھ بھی نہیں ہے سب دھوکہ ہے سب فارڈ ہے سب جھوٹ ہے میں آنکھیں بند کر کے رکھوں گا میں شاور لوں گا اور چاپ جا کے سو جاؤں گا وہ آگیا 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 وہ آواز آنے لگ گئی ہے بھائی اس نے جو مجھے ڈرائیا ہے نا چیخ نکل گئی ہے بس تھوڑا سا یوٹو کا شاوار نتنگ بیڈ ہے zero out of one secret ending تو secret ending کیا ہے کیا ہے secret ending سب کچھ تو میں نے کر لیا ہے اور کیا رہتا ہے اس میں اور کیا رہ گیا اس میں اور کچھ کر بھی تو نہیں سکتے نا ہم فلش کر دیتے ہیں کپڑے اس میں ڈال دیتے ہیں پھر ہم اندر جا کے شاور لیتے ہیں ہم نے آنکھیں بند کر کے بھی دیکھ لیا آنکھیں کھول کے بھی دیکھ لیا ہم اندر جا کے پھر باہر بھی نہیں آسکتے تو کیا رہ گیا ہے کیا چیز missing ہے مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ secret ending کیسے آئے گی اگر تمہیں سمجھ آئے تو مجھے لازمی کمنٹس میں بتانا ٹھیک ہے ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتے ہیں اور اگر تمہیں مزہ آیا اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو لائک کر دینا اور اگر چینل پہ نئے ہو اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو reason مل جانی چاہیے سبسکرائب کیوں کرنا ہے اس طرح کی اور اپیسوڈز آتی رہیں گی میرے ساتھ جڑے رہنا اور میں تمہیں ملتا ہوں اس اگلی ہورر اپیسوڈ میں جو سامنے سکرین پہ آ رہی ہے دیکھ رہے رہا تم سامنے ہاں یہی والی میں تمہیں اس میں ملتا ہوں تب تک کے لیے پیس